وہ کہہ رہے ہیں عوام میں بہت غم و غصہ ہے چیف جسس اور اس تین رکنی بینچ کو لے کر اس لیے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ سپریم کورٹ جو کہ ایک ریڈ زون ہے ایک سو چھوٹالیس بھی لگی ہوئی ہے وہاں پر اس کی بجائے کوئی جگہ چینج کر لیں اس پہ کوئی ایگریمنٹ آپ لوگوں کا ہو جائے گا یا آپ لوگ ابھی تک بزد ہیں کہ نہیں ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے ہی بیٹھنا ہے بزد کا لفظ تو آپ کا ٹھیک نہیں ہے ہمارا اسرار ہے اسرار چلے اسرار کر لیا جی اسرار کر لیا یہ ہماری جگہ ہیں یہ ساتھی چیزیں ہم نے دیکھ لی ہے ہم جو جو ریایت ملی ہے جناب عمران خان کو ہم بھی اس سے استفادت ہو کریں گے تو ہم شاہرہ دستور پر آ رہے ہیں اور ہم ان کو بحال کرنے کیلئے آ رہے ہیں ہم ان کو پریشان کرنے کیلئے نہیں آ رہے ہیں تو ظاہر ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی ہم نے افسرہ کیا ہے رانہ صاحب بھی ٹھیک کہتے ہوں گے اسحاق دار صاحب بھی ٹھیک کہتے ہوں گے لیکن ہمارا اسرار یہ ہے کہ ہم جن کو سنا رہے ہیں ان کو اونچہ سنائی دیتا ہے تو وہ سنانی کے جگہ سینکورٹ کا سامنے ہے وہاں سے وہ ٹھیک سنیں گے ڈی چوک سے وہ ٹھیک نہیں سنیں گے اچھا مفتی صاحب اعتراض جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں ساٹھ عرب کے داکو کو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی اور یہ سارا کچھ اور اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نظام عدل بحال کرنے آپ لوگ جا رہے ہیں سر بحال کیسے کریں گے آپ لوگ چیف جسٹس کا فیصلہ انہوں نے بینچ بنانا ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے سپریم کورٹ کے اندر آپ لوگ کس طرح انٹروین کریں گے اس سارے سنیریو میں یا آپ لوگ کس طرح انفلوینس کر سکتے ہیں ان کی جوڈیسینز ہیں ان کو نہیں وہ ایسا ہے نا کہ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں نا یعنی ہم نے تو اس عدلیہ تو ٹھیک ہے یعنی ساری عدلیہ کی ہم باتوں نہیں کر دینا اچھے لوگ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں ہم چیف جسٹس کو ہی ٹارگر بناتے ہیں کیا ایک بہت بڑا ظلم ہوا جو سن پچھتر سالوں میں نہیں ہوا کہ جب سپریم کورٹ کے ججز بیٹھ کر اکثر یہ دی فیصل کرتے ہیں تو یہ کنسٹرکشن آف اپینین ہوتا ہے آہ آدارت کا تو عدالت کو اپینین آ گیا کہ یہ سو موٹو لینا غلط تھا تو سو موٹو کس کے کہنے پر لیا آپ سمجھتے ہیں اس میں ساس کے ویڈیو بھی شامل کریں اس کے اندر بی بی کو بھی ساتھ لائیں بچوں کو بھی ساتھ لائیں تو اس کا معنی تو یہ ہے پھر عدلیہ نے اندر بیٹر کہا جس کو لوگ کہتے ہیں چار تین اور تین دو تو ہم اگر بے فرض و تقدیر ایک بات کرتے ہیں تو عدالت کا شلٹر میں بارباس موجود ہے نا دیکھیں آپ ناراض نہ ہوں عمران خان کو ایسے ایسے وہ زمانتیں ملی ہیں کہ آپ حیران ہو جائے ہر ایک بات پر ان کو زمانت ملی ہے ان کو زمانت ملی ہے مقدمات کتنے ہیں ان کو گرفتاری دینے نہیں چاہتے تھے آگے سے وہ کیلو والے دھنڈے دکھاتے تھے لائن آرٹر کے لوگوں پر انہیں تشدد بھی کیا ہے اب مشکل سے گرفتار ہوئے مشکل سے گرفتار تین مہینوں کی جدوجوت کے بعد گرفتار ہوئے ہیں ان کو ایک دن کے حدر رہا کر دیا اور یہ بھی نہیں دیکھا بلکہ یہ تو انہیں رویہ پتا رہا تھا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو آپ کے آنے سے ہمیں خوشی ہوئی آپ آئے تو بہت اچھا کیا آپ جج ہو آپ کا ایک مخالف اس آدمی کا مخالف بھی ایک ایسا جی موجود ہے اب ساٹھ عرب کی کرپشن ہو القادر ٹرس کا غبر ہو اور چوری اتنی بڑی ہو اس کے بعد جج صاحب نظرانداز کر گئے ان کو وہ ریایت دیتے ہیں تو پھر انصاف کا خود تو ہو گیا اگر ہم اٹھتے ہیں اور ہمارے اٹھنے سے انصاف بحال ہو جاتا ہے تو آپ ہم اپریشیٹ کریں مفتی صاحب لاسٹ مجھے شوٹلی بتائیے گا مولانا فضل ربان کہہ رہے ہیں کہ امران خان کو پاکستان کی سیاست کا انصر نہیں سمجھتے سر دو دنوں میں انہوں نے تگنی کا نچا دیا آپ کو جمہوریت کو ریاست کو سب کو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی پارٹی نہیں ہے پوری پاکستان کی سیاست کا کیسے مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں دیکھو ایک ہوتی ہے سیاست ایک ہوتی ہے بدماشی وہ سیاست کا پارٹ تو نہیں ہے نا وہ بدماشی کا پارٹ ہے ٹھیک ہے اگر آج ان کو آپ وزیراعظم بنا رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے اور اگر وہ وزیراعظم نہیں ہے پھر سب چور بھی ہیں اور سب غلط بھی ہیں آئین بھی ان کے پاؤں کی نوک پر ہے قانون بھی ان کے پاؤں کی نوک پر ہے پارلیمنٹ بھی ان کی پاؤں کی نوک پر ہے اور عدلیہ بھی ان کے پاؤں کی نوک پر ہے جب یہ تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو آپ اندازہ لگاؤنا کتنا بڑا پارلیمنٹ میں حملہ کیا اور ایک منٹ ایک منٹ پارلیمنٹ میں حملہ کیا فوری زمانت اسلام آباد پہ چڑھائی گی فوری زمانت خاتو جج کو دمکایا فوری زمانت آئین کو محتل کیا اسد کیسر نے قاسم سوری نے فوری زمانت معلم جبہ کرپشن کیس آیا فوری زمانت بی آر ٹی کرپشن کیس آیا فوری زمانت ساتھ پدی پہ تشدد کیا فوری زمانت تو شاہ خانہ کی چوری پکڑی گئی فوری زمانت مجھ سے پوائنٹ آ گیا جی آپ کا ٹھیک ہو گیا ایک منٹ فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا زمانت ملک میں جلاو گہراو کیا فوری زمانت آج بغل بجا رہا ہے انڈیا والے خوش ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا نقصان ہم نہیں دے سکتے تھے پاکستان کو اتنا نقصان عمران خان نے دیا تو ایک آدمی اگر انڈین ہے اور انڈین مفادات کیلئے کام کرتا ہے تو پھر آپ ہمیں اتنا موقع تو دیں گے کہ ہم اپنے جج صاحب سے کہیں کہ آپ کا روی ہے ٹھیک نہیں وہ شاہر نے کتنا اچھا گا آپ خود ہم جج صاحب سے یہ کہنے کی نکل آ رہے ہیں آپ خود اپنی اداعوں پہ ذرا غور کریں ہم عرض کریں گے تو شکایت ہو بے آرکول ٹھیک ہے مو